دموزلہ اسپتال میں لاپرواہی اور مانوتا کو شرمسار کرنے والی کئی خبریں سامنے آئی ہے خبر آپ کو ضرور چونکہ دیں گے اور آپ کہہ سکیں گے یہ تو واقعی ہے موت کا اسپتال جی ہاں موت کا اسپتال یہاں سیزر آپریشن کے بعد محیلاؤں کی طبیعت بگڑی اور ایک کے بعد ایک پانچ محیلاؤں کی مات ہو گئی دراصل دموزلہ اسپتال میں چار جولائی کو جن گربفتی محیلاؤں کے سیزر آپریشن ہوئے ان میں ایک دو نہیں سبھی کو پیشاب رکھنے اور انفیکشن کی شکایت ہوئی اور ایک کے بعد ایک چار محیلاؤں نے علاج کے بعد دم توڑنا شروع کر دیا صرف بیس دن کے بھیتر چار محیلاؤں نے ایک ایک کر دم توڑ دیا چار نفجاتوں کے سر سے ماں کا آنچل چھین لیا گیا محیلاؤں کے پریجنوں نے زیر آپریشن پر علاج میں گمپیر لاپرواہی برتنے کا عارب لگایا ہے گروہار کو شہو سڑک پر رکھا اور دوشیوں کے حلاف مکھی منتری سے کاروائی کی مانگ کی ہے پہلی موت دموہ کے بقیان گاؤں کی لکشمی چورسہ کی ہوئی جو اچھی بھلی خوشی خوشی زلہ سپتال دموہ میں نارمل ڈیلیوری کے لیے آئی تھی رات ہوتے ہوتے کہا گیا سیزر ہوگا بچہ اچھا رہا پر چار پانچ گھنٹے بعد تیز درد ہوا اور چند منٹ میں لکشمی کی سچان سے تھنگ گئی اسی طرح ہنڈوریا گاؤں کی نیشہ پروین ہٹا کی ہوما اور پٹیرا نیا گاؤں کی ہرشنا کوری کی طبیعت بگڑنے کے بعد موت ہو گئی بگڑ گئی تھی پھر وہاں پر جوالپور میں جا کر کے جو ہے لگاتار وہاں کی اسپتال میں جو ان کا علاج کیا گیا اور وہاں پر ان کے قریب سات آٹھ سات جو ہے ڈالیسز بھی کیے گئے لیکن اس کا پیسہ بانا جو ہے سنو نہیں ہوا اور انتطاہ جو ہے اکیس تاریخ کو سبا چار بجے کے آس پاس ہماری بہو نے جو ہے جبلپو ہاسپریل میں ہی جو ہے اپنے دم دوڑ دیا کسی نے لوگوں کی ابھی تک اس ڈانٹر کیا پیسن سے موت ہوئی ہیں ابھی جا اور اس دن ہم خود بھی اسپتال میں موجود تھے دمو جللہ چکر سالے میں اس وقت تین مہیلاؤں کی لگ بھگ بہاں موت ہوئی اور دو سیسو بھی ایک سیسو کو انہوں نے لہا پر بہا ہی پوری بھگ پرساب کراتے ہوئے ختم کر دیا تھا وہاں ایسی چرچاں لوگوں کے بیچ میں عام تھی لیکن ہم اپنی بہو کیوں سے مولدے ہوئے تھے اس وقت پر ہم جارہ دھیان نہیں دے پائے لیکن وہاں پر ایسی گھٹنا گھڑی تین ایک مہیلہ کی فوٹویں بھی ہمارے پاس ہے جس کی وہ لاس وہاں سے نکلتی ہوئی ہم نے دیکھی تھی سب لوگ بڑے پریشان تھے اور وہاں پر ہم نے وہاں سے وہاں پر پدستے جو سیبل سرجن ہے راکیس ڈامدیو جی سیبل سرجن جی کو بار بار خون لگایا انہوں نے خون نہیں اٹھایا انت میں کلیکٹر صاحب کے ساہت کہنے پر وہاں کی جو سی اے مو چو میڈم میں وہ ضرور آئی تھی اور وہ جبرپور جانے سے پہلے انہوں نے مہی بہو کو دیکھا بھی اپنے طریقے سے اور دیکھنے بعد انہوں نے بھی جبرپور کے لیے کہہ دیا تو اس طریقے کی کو دوستہ وہاں پر تھی پھر اس کے بعد ہماری بہو کی ابھی کئیس تاریخ کو جب موت ہوئی ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہماری بہو کی طرح آنے گریبوں کی مہیلاؤں کے ساتھ یہ اس پرکار کا نیائے نہ ہو ہم لوگ آساکاری کرتا ہوں کہ کہنے پر ساسر پر ساسر کے پرچار پرسار سے پر بھاوی دھوگر اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں آپ لوگ جو وہاں پر کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر آنے کے بعد ایک ایس تاریخ کی رات میں نو بجے جب ہماری بہو کی لاس یہاں پر ہندوڑیا آئی اپنے گھر پر تو ہم نے جو ہے ساسر پر ساسر سے کہا اور الٹی میٹم دیا کہ ہم کل سو رکھ کر کے جو ہے آنزلن کریں گے اور اہنسات میں طریقے سے نیائے مانگیں گے انہے لوگوں کی لیے بھی آپ کا نام کیا ہے اور آج جو ہے میری بھتیج بہو ہے اوما اکتر ایک پتی نئی مکان جس کے لیے دو تاریخ کو ہٹا اسپٹال لے کر جائے گا ہٹا سے دمو ریپر کیا گیا ڈمو جلے اسپٹال میں سیجر آپریشن کیا گیا چار تاریخ کو رات میں اور چار تاریخ کو رات میں ہی طبیعت بگڑھنے کے چلتے صبح جبلپور میڈیکل کالیج کے لیے رفت کر رہی ہے کاران پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ ایون نہیں آ رہی باتون نہیں آ رہی میڈیکل کالیج میں جا کے آئی سیو میں بھرتی کیا گیا چار دن آئی سیو میں کم بھی حالت میں رہی آئی سیو میں ہی ڈائیلیسس پہ رکھ دیا گیا آٹھ ڈائیلیسس کے بعد بھی مریج کی استیتی نہیں صدری اور اتین تے انفیکشن بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا جو ایک جان لیوہ ثابت ہوگا اور انتہتہ آج میری بچی نے چوبیس تاریخ کو جبلپور میں دم تھوڑ دیا میری پیش آسن سے خنورت ہے جو دمو جلہ اسپٹال میں جو ایسے جو بھی ڈاکٹر ایسے کاری کر رہے ہیں ان کے خلاب ڈند آتما کاربائی کی جائے اور مجھے اور میرے جو بچے ہوئے ہیں اس کے بچے جنڈا ہیں ان کے بھبستے کے لیے چندہ کی جائے ان کے لیے موابجے کی بیوستہ کی جائے اور جو ان میں ملائیں بھرتی ہیں علاج رفت کی گئے ہیں اسی سمائے کے ان کے علاج کی اچھت بیوستہ کی جائے تیس آسن سے نیر بھیدن ہے کہ اس پر بہت اچھی طریقے دھان دو ماننی مکہ منتی جی کے سنگیان میں یہ بات ڈالیں اور چکرس منتی جی کے سنگیان میں یہ بات ڈالیں آج آپ نے کن کو گیاپن دیا ہے میں نے آج یہاں اے ڈی ایم صاحب مہدوک مہدہ کی نام سے سیرمان کلیشتر کلیکٹر مہدہ جی مکہ منتی مہدہ جی اور چکرس منتی جی کے نام گیاپن دیا ہے تاکہ ان پر جیسے لوہبال بھائی ڈاکٹر ان کے خلاف کاربائی ہو اور بچوں کے بھوستے کے لیے ان کی دیکھ بھوستے کے لیے اچھت موہبجہ کی بیوستہ بھی کی جائے سکتے ہیں اور نیوی آبیدن کا موہبجہ کی بیوستہ کرانے کی کوشش کریں گے اس طرح چار جولائی کو زلہ سپتال میں ہوئے سیزر آپریشن میں اب تک چار مہلاؤں کی موت ہو جانے کی خبر میں پرشاستن بھی سکتے میں ہے اور دمہو کلیکٹر نے جانچ کے لیے جائن ڈائریکٹر ہیلتھ کو نردشت کیا اور انہیں دور آ کر شوکاس نوٹیز دیئے ہیں کلیکٹر نے مانا ہے کہ سبھی مہلائیں سوستے تھی ان کی موت سامانی نہیں ہے جوابانے پر دوشیوں کے خلاف مکتہ کھڑی کاروائی کی جائے گی اس دن دو دلوں میں ملا گئے لگ باگ ٹوٹل پندرہ آفیسنگ پہ جن میں سے دو مہلاؤں کی ملت کی کچھ ایسو بات ہماری جس کے خوشن میں ہی ہو گئی تھی ان کے لیے ساہاں فرانوی کو سمجھ سے ہوئی اس کے بعد میں ہم نے منیس پر ملت کی پر آئی ایس جو میں جو ہمارا آئیسو ہوا ٹاسٹر کیا گیا ان کو نینجیٹر پہ بھی رکھا گیا لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکتا دو اور مہلاؤں کے لیے جن میں سمجھ سے ہوئی تھی اس کے لیے انہا پہ علاج کیا گیا علاج کے بعد میں گمگی رکھتی تھی تو پھر انہوں نے میڈیکل کالیج جاؤں سے دفر کیا گیا ایلین کالیج میں وہاں کا بہت سکریپین نے انہوں کا علاج کیا گینیکلوجی کے بعد دروں میں میڈی چینیورپ پہ اٹھاں فرک کیا گیا وہ وہاں کی جنالیوں کو سکتا ہی جن رہی لیکن انہوں نے بچایا نہیں جا سکتا وہاں پہ ڈاکور نے بہت کمیس کی لیکن ان پرسکی ہواں کی ہاتھ میں ملتی ہے بہت کیسے کی ہے لیکن انہوں نے مرحل کرتا ہے سرد اے علاج میں لاؤپر گھا ہی کی بات دیکھیں جا رہے ہیں اسے آپ کیسے ملتے ہیں انہوں نے علاج میں لاؤپر کی گھٹا کم سامنے آنے کی بات میں میرے دوارہ ہون کی ہمارے مانین میں مودوں کیلئے اور اس ساتھ ہی تعلقی جان کری جیجے جان کری جان ساگر سے ایک تین میں اور بیڈک نپولیس نے آگر کیوں میں آگر کی جانس کی یہاں پر ان دونوں جانسوں میں اب تک کوئی ایسی لیا پروائی نہیں پائی گئی ہے ابھی ایک اور جانس چل گئی ہے جانس میں اگر کبھی کہیں پر بھی اس طرح بھی کوئی لیا پروائی آتی ہے سامنے آتی ہے تو ہم بہت اپنے ترون کاروائی کی جائے سرچار جلائی گووی اپریشن میں لگاتا ہے یہ پانچمی موت ہے اس طرح کا معاملہ آپ کی سنگیام میں بھی تک آیا اور کیا تھا جب یہ معاملہ ہمارے سنگیام میں آیا تھا تب ہی ہم نے ان کو ترنت کاروائی کرتے ہوئے جو جو جوائن ڈیریکٹر ہیلتھ ہیں انہوں نے ترنت یہاں پر دورہ کیا تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ تتکال دورہ کریں اور دیکھیں ساری ویوستہوں کو انہوں نے دیکھنے کے بعد سب ہی کوئی شوکاز نوٹس جاری کیے اور یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے اور جیسے ہی شوکاز نوٹس کا جواب آجاتا ہے اور 37 پرسٹ ہو جائے گی اور یدی مان لیجے جو دوشی پائے جائیں گے اس میں ہم بہت کڑی کاروائی کریں گے سمیشی میں اندر تھا رہی ہے پانچویں موت ہوتی ہے میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت گمبھیر معاملہ ہے اور اچانک اس طرح سے ہونا یہ انیوزول ٹائپ کی بات ہے اور اس کا جو پتا چلا ہے وہ اس حساب سے کہ وہ اس طرح کا ٹریک ریکارڈ نہیں رہا مہلاؤں کا کی اینیمک ہوں یا ہیموگلوبین کم ہوں اس طرح کیستیتیاں نہیں رہی لیکن پھر یہ ڈیت کیسے ہوئی ہیں تو یہ سوچنے کا وشہ ہے تو میں نے جوائن ڈیریکٹر کو نردیشت کیا ہوا ہے وہ لگاتار اس ماملے پر نظر رکھے رہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہم اس میں کاروائی کر لیں گے جو بھی آگئی کاروائی ہونا ہوگا فیلال دیکھنا ہوگا کہ سیزر آپریشن میں لاپروہی براتنے والے ماملے کو لے کر زیلا پرشاشن دوشیوں پر کیا ایکشن لیتا ہے